اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو کشامدید ٹنڈو محمد خان سندھ میں خلافت راشدہ کے عنوان پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ یہ بیان انہوں نے انیس دسمبل سن انیس سو تریاسی کو کیا تھا تو آئیے ہم سب ملک شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں اللہزین هم مفاتیہ رحمت هم سابیہ رورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ اَعْمِنِينَ محلقین رؤوسكم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلمو فاجعل من دون ذلك فتحا قریبا صدق اللہ مولا للذیم محترم صدر جلسہ قرامی قدر علماء اکرام لاجب التقریم بزرگوں اور عزیز دوستوں کم و بیش ایک سال کے بعد دنیاوی زندگی کے سفر میں دین و ایمان کی بنیاد پر آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ہمارے اس جلسہ کے منتظمین دوستوں نے نہایت ہی ساتھ نوٹس پر مجھے یہاں حاضری کے لیے فرمایا اور تیشدہ پروگرام میں ترمیم کر کے اس نشست میں میں نے حاضری قواعدہ کیا دن رات کے تبلیغی مشاغل میں اور مصروفیات میں میری آواز اور آساب کس حد تک متأثر ہیں یہ محتاج بیان نہیں لیکن جلسے کے عنوان کا حسن و جمال اتنا دل نشی اور ایمان فروض ہے کہ میں انشاءاللہ بہت کم وقت میں اس تھکان سے نجات حاصل کرلوں گا اور ہم اللہ کے محبوب کی سیرت تیبہ کے نورانی تذکروں سے اپنے ایمان اور فکر کو جلا بخشنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو سکیں گے سب سے پہلے میں اپنے ان دینی دوستوں کو بسمیم قلب حدیعہ تبلیغ پیش کرتا ہوں جن کے جذبہ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں آج کا یہ حسین پروگرام ہمارے سامنے ہیں اور دعا کرتا ہوں کہ حبتہاللہ ایسی بہت سی کامیابیاں ان کی زندگی میں مقدر فرمائیں کتاب اللہ سے آپ کے سامنے میں نے جو حصہ دلاوت کیا اس میں حبتہاللہ نے اپنے محبوب کو اور ان کے رضاکاروں کو ایک تاریخ ساز فتح کی نویت سنائی جو مثالی صبر و حوصلہ کے بعد میسر آنے والی ہجرت کے چھتے سال سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیس چودہ سوفر زندان اسلام کے ساتھ زیارت بیت اللہ کے ارادہ سے آزم مکہ ہوئے ہیں لیکن یہاں مشرقین مکہ نے قومی اجلاس میں ایک ہنگامی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی صورت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رضاکاروں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور مزاہمت کریں گے اس کے لئے انہوں نے مکمل تیاری کی اور اس کے لئے انہوں نے منصوبہ بندی کا فیصلہ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرقین مکہ کو یہ باور کرائے جائے کہ ہم کسی فوجی ارادہ سے یہ سفر نہیں کر رہے ہیں بلکہ محج بیت اللہ کی زیارت کے لئے ہم آئے ہیں اور بیت اللہ کی زیارت کر کے ہم نے یہاں سے پر امن طور پر واپس مدینہ طیبہ چلے جانا اس سفارت کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ابن خطاب کی طرف دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ نے فرمایا ابن خطاب کیا آپ اس سفر کے لئے موضوع نہیں ہے فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں نے ارز کیا اللہ کے رسول میرے لئے تو یہ بات قابل فخر ہے کہ میں سفیر رسول بن کر مکہ میں جاؤں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سنادید کفر مجھے دیکھتے ہی اس قدر مستعل ہو جائیں گے کہ بات سننے سنانے کی نوعبت ہی نہیں آئے گی اس لیے کہ میرا وجود ہی مسرقین کے لئے ناقابل برداشت فاروق عظم کا وجود ہی کفار کے لئے ناقابل برداشت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اور کوئی جرم نہیں ہوتا یہی جرم ہوتا ہے کہ ان کا وجود حاصب کے سامنے ناقابل برداشت اور فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں کا وجود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول ابلیس اور اس کی ذریت کے لئے ناقابل برداشت ہے فاروق عظم رحمت عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کریڈٹ دیا ہے اس مرد نر کو کہ جس راستے سے عمر گزر جائے عبلیس کی ماں مر جاتی ہے اس کے نام میں اتنی شوقت ہے عمر کے نام میں اتنی سولت ہے اس قدر وجاہت ہے ابھی اس سفر میں جب میں ان لین سے افریقہ پہنچا تو ایک سات آج سال کا بچہ میرے سامنے دوستوں نے پیش کیا کہ یہ بچہ جو ہے عمر بڑا عجیب بچہ ہے کہ اس نے شکم مادر میں اسلامی تحریک کا آغاز کر دی میں نے پوچھا وہ کیسے انہوں نے بتایا کہ جب یہ بچہ تیار ہو گیا اس کی مالدہ عیسائی ہے وہ جب چرچ میں جاتی تھی تو یہ وہیں مطل تھا کہ وہ بے قرار ہو کر نکلا دی پھر جب یہ پیدا ہوا اور وہ اسے اٹھا کر چرچ میں لے جاتی تو اس قدر بلا کر روتا کہ وہ بے ساختہ باہر نکلا دی اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وجہ گریہ کیا ہے یہ بچہ اس قدر بے قرار کیوں ہے تو تن آ کر وہ اسلام اکس سنکر میں آئی مسجد میں آئی اور وہاں کے عالم سے اس میں درخواست اس پہ دم کیجئے یہ بچہ بہت بے قرار رہتا لیکن ہوا یہ کہ جو ہی اس نے مسجد کی حدود میں قدم رکھا وہ بچہ مطمئن ہو گیا اس طرح تجھ سے بھر میں پہنچ مولانا صاحب نے وہ فرماتے کہ میں نے سورہ فاتحہ اور معاوض تہین پھر بچے کو پھوک اور جب وہ بچے کو لے کر جانے لگی جو ہی مسجد کے حدود سے اس نے باہر قدم رکھا بچے نے پھر اپنا شروع کر دی اور اس قدر ترپا وہ بچہ کے ماں نے بالآخر تنگ آکر اسے مسجد ہی نے پھینک دی چوہی مسجد میں پھینک وہ مطمئن ہو گئے اس وقت وہ بچہ سات آٹھ سال کی عمر میں ہے قرآن قریم کو حفظ کر رہا اور علماء کرام نے بتایا کہ اس بچے کی ادائیں ایسی ہیں کہ اس کی عداؤں کو دیکھ کر اس کے والدین نے بھی اسلام قبول کیا ہے اور اس کے خاندان کے سیتر و افراد مسلمان ہو چکے اس کے نفسیات کی بات اور سطرت کی بات انہوں نے یہ بتائی کہ یہ بچہ کسی کے سابعوں میں نہیں آت طبیعت میں اس قضر جلال ہے کہ کسی کے قابو نہیں آتا یہ اپنے مرضی سے پڑھتا ہے مرضی سے سبق سناتا ہے مرضی سے بیٹھتا ہے اور مرضی سے اکھتا ہے باوجود اس کے کمسن ہے لیکن اتنا بالغ نظر ہے کہ اس نے کبھی استاز کی بیاد بھی نہیں صرف استاز کی بات مانتا ہے باقی کسی کے قابوں میں نہیں آتا اور جب یہ غصے میں آ جائے تو اس مکتب کے راقی بچے اس سے دور ہو جاتے میں نے ان سے کہا عمر ایسے ہی ہوتے ہے یہ عمر نہیں ہے لیکن عمر کے نام کی نسبت سے اللہ نے اس میں یہ شوقت عطا کر دی ہے کہ لاکھوں میں منفرد تو سرقار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں نے کیا کہ یہ سفر میرے لئے تو موجب افتخار ہے موجب سعادت ہے لیکن مشرقین مکہ مجھے برداشت نہیں کریں لئے انہیں دن یاد ہے جب میں نے مکہ چھوڑا تھا انہیں وہ دن یاد ہے جب میں نے آپ کی غلامی کا اعلان کیا انہیں وہ دن یاد ہے جب میں نے سفاقی بلندیوں سے انہیں ملکارا تھا چھوڑا میرے آقا نواد کے لئے بیت اللہ میں آ رہے ہیں تم میں سے اگر کسی میں یہ جرت ہے تو وہ میرے آقا کے قدم روگ کر لکھا تلو محمد خان کے عزیز دوستو فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہو کی للکار کے سامنے شن لاتا تھا مکتہ کے درو دیوار پر کسی میں یہ دم نہیں تھا کہ وہ امن قداد کی جلالت کا سامنا کر سکتے بڑے سکون کے ساتھ آئے اور بیت اللہ کا دروازہ کھونا حضور شہصہ میں ایک سوال کیا کرتا ہوں کہ بیت اللہ کی چار دیواری میں پیدا ہونا عظمت کی دلیل ہے یا بیت اللہ کا بند دروازہ کھونا عظمت کی دلیل ہے بیت اللہ کی چار دیواری میں پیدا ہونا یہ کوئی عظمت کی دلیل ہے ان جاہلوں کو کسی نے بتایا نہیں کہ اسلام سے پہلے بیت اللہ میں وہ ایسے مرحلہ پر یہاں پہنچ کوئی شریف خاتون ولادت کے مرحلے پر عبادت خانون میں نہیں آتی وہ گھر کے تنہائی کے حصے کی طرف جاتی ہے عظمت کے لیے کیا دلیلیں دھون رکھی تمہیں یہ عظمت بیان کرنا نہیں آتی کہ حلی قرآن کا فہم رکھنے والا تھا علی سربقت مجاہد تھا علی رحمت اللہ عالمین کا جانباز سباہی تھا علی پیکر مہرت تھا علی فخر انقلاب مستفی تھا علی ابو بکر عمر عثمان کا بھائی تھا علی فرش زمین پر ایسے کردار کا حامل تھا کہ عرش وری پر رہنے والے علی پر رسک کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ تعلیمات مستفی کا امین تھا لیو آنیمات کیا یہ خوبیاں کم ہیں کہ اس طرح کسیل کا سہارا لیا جائے پیدا میرے مدینہ سوسم کی روشنی پیلی فرمایا ابن خطاب تم بلکل ٹھیک کرتے رحمت عالم صلی اللہ علیہ 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 نظر عثمان ظن الرحیم کی طرف دی کرنے محمد خان کے دوست ایک اور تجزیہ بھی آج در پکر جائے کہ جناب فاروط آزم رضی اللہ تعالی عنو تاریخ اسلام کا وہ جنین الخضر باب ہے کہ جس کی شخصیت میں اللہ نے کئی انسانوں کی خوبیاں بیقوت جبا کر یہ بیقوت امیر بھی ہے اور بیقوت حقیل بھی امیر ایسا کہ اس کے نام سے قیسر اور کسر ان رجھتے ہیں فقیر ایسا کہ کرتے پہ سترہ سترہ پیون نظر آتے ہیں یہ عالم بھی ہے عامل بھی یہ عابد سب زندہ دار بھی ہے اور مجاہد برسل بیقال یہ عادل بھی ہے منصف بھی ہے جزدہ شناس بھی غریب پرور بھی یہ پیکر جلال بھی ہے سراف جمال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کے پیکر انسانی کو خوبیوں اور محاسن کا ملقع بنا دی تعلیمات وليس علی اللہ بھی مسلم کرمی جمال عالم بھی واحد پھر علی پاک نے حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ و السلام کے متعلق تجزیہ کیا تجزیہ ان ابراہیم كان امتا قانتا اللہ حنيفا ولم يكن من المشركین شاکرا لانومه اجتباه وحداه الى صراط مستقیم تنہا ابراہیم اپنے شخصی محاصل اور ذاتی خوبیوں کی بنا پر اور پھر سارے مسلسل کے آئینے میں اتنی جاویت اتنی مرکزیت کا حامل ہے کہ پوری امت بھی ابراہیم کی اسی مرکزیت نہیں رکھتی پوری امت میں اتنا وزن نہیں ہے جتنا تنہا ابراہیم علیہ السلام میں ہے اب کسی کو سامنے رکھ کر ادھر آئی رحمت عالم نے فرمایا لوکان بادی نبی جل کان عمر اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو میرا عمر اس قابل تھا کہ اس کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جاتا محمد خان کے دوستو جس امت میں فاروق آزم جیسے جلیل القدر انسان کے لیے نبی بننے کی بنجائش نہیں وہ امت قادیان کی بدبودار جن غلا محمد قادیان اور اس کے چراثی ان کو کیسے برداشت کرے ہی اور ایک بات پوری سنجیدگی سیارت کرتا چلا جاؤں اگر کوئی سیاسی فنکار یہ سبجتا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات اب تھنڈی ہو گئے ہیں اور وہ سجدوں کے زور پر شلوار اور شہروانی کے زور پر لوگوں کو خاموش رکھتے ہوئے گھل اور محمد قادیانی کے جراسیم آگے برہا سکے گا تو غلط فہمی ہے غلط فہمی ہے اس کی غلط فہمی ہے اس کی مسلمان عملی زندگی میں کمزوریاں رکھتے ہیں گناہ گار سہی لیکن ان کے دل کی دنیا میں محمد عربی کے سوا کسی کی محبت نہیں بستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آئیڈیل ہیں ان کے محبوب ہیں اور محمد کے محبوب ان کے محبوب ہیں جنہ رسول اللہ نے نواز جنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے چاہا یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ بھی ان کے محبوب ہیں قیامت تک چاہے مسلمان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو جائے لیکن رسول عربی کے بعد کسی کو مسند لبوت پر نہیں آنے دے گا سن 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 اور یہ سن لیجئے میری مزارش کہ جب بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو صدیق اکبر کی سن چاری کی جائے شدیت اکبر کی سنت چاری کی جائے گی میعار لباس نہیں ہے نرم گبتگو نہیں ہے لفاظی نہیں ہے میعار عقیدہ ہے عقیدہ ہے شرط اول ہے یہ اور عقیدہ پر سب خون مارنے کی کوئی سازش انشاءاللہ کامیاب نہیں ہو سکے گی اب سرقارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عثمان تن نرین کی طرف دیکھتا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا عثمان تم مکہ والوں کے محسن ہو تمہارے دستر خان پر انہوں نے تمہارا نوک کھایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ سے ضرور حجا کریں گے اس سفارت کے لئے میں آپ کو جنتا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جود و سخاہ کا وہ بہر ببواج ہے کہ برستے ہوئے بادل کی طرح اس کے قطرے امرا کے محلات پر اور غربہ کی جھوپنیوں پر یقصہ برستے ہیں عثمان جن نرین کی سخاوت کا بادل بھی اسی طرح برستہ تھا دوست اور دشمن سب نوازے جاتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سفیر رسول بن کر مکہ میں تشریف لائے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنادید مکہ کو پیش کی جائے کہ میرے آقا کسی ہسکری ارادہ سے نہیں آئے وہ بیت اللہ کے طواب کے لئے آئے ہیں اور باست اس سفر کی غرض و غائت اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم بیت اللہ کا طواب کریں اور خاموشی سے واپس چلے جائیں مکہ والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا عثمان ہمیں آپ سے حیاء آتی ہے ہم آپ کے ممنون ہیں ہمیں آپ کے حسانات یاد ہیں آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواب کریں لیکن یہ ہمارا قومی فیصلہ ہے کہ محمد کو ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ہے آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواب کر سکتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے مجھے قبلہ تو دکھا دیا لیکن میرا قبلہ نمات و غدہبیہ میں بیٹا ہوا ہے یہ میری طبیعت گوارہ نہیں کرتی میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ میں اپنے قائد کے بغیر بیت اللہ کا طواب تھا یہ رضاکار کے جذبات تھے اب قائد کے جذبات دیکھیں صحابہ کرام نے یہاں ہدہبیہ میں پارد آہری صالت میں عرض کیا اللہ کے رسول عثمان بڑا خوش نصیب ہے ہم تو یہاں بیتے ہوئے ہیں عثمان جی بھر کے طواب کرے گا آب زمزم پیے گا حجر اسود کو بوسے دے گا صفا و بروہ کی صحیح کرے گا عثمان بڑا خوش نصیب ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا خیال ہے میرا دل نہیں مانتا کہ ہمارے بغیر عثمان بیت اللہ کا طواب کر دے محبت اور تعلق کی یہ روح ہے جو قائد اور رضاکاروں میں قائد اور رضاکاروں میں اتنا وزن پیدا کرتی ہے کہ نفاق کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جواب کو مشرقین مکہ نے محسوس کیا اور یہاں تک محسوس کیا کہ حضرت عثمان کو نظر بند کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے جسے دور حاضر میں یا جدید اسطلاح میں ہائیچیک کہا جائے نظر بند کرنے کا فیصلہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں نظر بند کر دیا گیا اور وہاں حدیبیہ میں شے اطواب پھیلا دی گئی کہ انہ عثمان قد قتل عثمان شہید کر دیئے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی آپ دیدہ ہوئے آپ کے حجن و ملال کے کوئی حد نہ رہی حلقہ رسالت میں ازتراب کی لہر دوڑی صحابہ کرام تلگریفتہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضراتِ صحابہ کرام سے فرمایا آج تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے صحابہ کرام نے ارز کیا اللہ کے حسول ہم تو بیعت کر چکے ہیں آپ کے ہاتھ پر پیغمبر اقتص صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیعت کر چکے ہو وہ ایمان کی تھی اور جو آج بیعت ہوگی وہ قصہ سے عثمان کی یہاں آپ نے خاص طور پر غور کرنا ہے عثمان کا نام آئے تو کتریں بھونکتے ہیں مگر آپ اس طرف خیال نہ کریں عثمان کا نام آئے تو اس جنس کی چیخیں نکلتی ہیں لیکن آپ خیال نہ کریں آپ تھیریں میری بات کو توجہ سے سنیں جذبات پر یہ اچھی چیز ہوتے ہیں لیکن وہی جذبات کے جو نظم و ضبط میرے ہیں اگر جذبات نظم و ضبط کی حدیں پھلانگ جائیں تو پھر کبھی کبھی وہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں بلکل اسی طرح کے بندوق کی نالی ادھر ہو تو دشمن کو بولی لگتی ہے ادھر ہو تو پھر اپنے جذبات کو نظم و ضبط کے دائرے میں محدود رکھیں اللہ آپ کو اس سے زیادہ ایمانی غیرت نصیب پر آپ پر بہت سنجیدہ زندہ داری آئید ہوتی ہے اپنے جذبات کو کنٹرول فرمائیے شہابہ کی عزت و ناموز کی حفاظت کا کام بہت ناظر کام ہے بہت سنجیدہ کام ہے میرے عزیز دوستوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آج بہت ہوگی وہ قصاص عثمان کی تم نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرنا ہے کہ ہم کس وقت تک مدینہ نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے ہون کا بدلہ نہیں لے اور اس کے لیے سب سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی اس وقت تک مدینہ نہیں جاؤں گا جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیا جائے گا چاہے اس کے لیے مجھے جان ہی کیوں نہ پیش کرنی پہ اور باب علم و دانش تاریخ انسانی میں حضرت عثمان کو یہ انفرادیت اور اعزاد حاصل ہے کہ جس کی جان کا جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پیغمبر نے اپنی جان جاؤ پہ لگانے کا اعلان فرمایا اور پیغمبر بھی امام الانبیاء رحمت اللہ العالمین جائے سے ہے پوری تاریخ انسانی میں عثمان ظنورین کے سوائے یہ اعزاد اور کسی کو نصیب ہو رہی ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پہ بیعت ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بائے ہاتھ نیچے رکھ درمیان میں بیعت کرنے والے کا ہاتھ اور دائیں ہاتھ کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے یہ ترمیان میں تمہارا ہاتھ ہے اور یہ یوں سمجھو کہ تمہارے بھائی عثمان کا ہاتھ ہے تم نے میرے اور عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اس وقت تک مدینہ نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے عثمان کے لیے یہی سعادت کوئی کم نہیں کہ پیغمبر اقتص نے اپنے ہاتھ کو عثمان کے ہاتھ سے نشبت دی لیکن آگے چلیے اللہ کو یہ نشبت اتنی پسند آئی فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُبَاعِهُونَكَ اِنَّمَا يُبَاعِهُونَ اللَّهِ بِلْيَقِينَ جِن لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا ہے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جن لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا ہے میرے مابون انہیں بتا دیجئے کہ گویا یہ وعدہ تم نے خدا سے کر لیا یَدُ اللَّهِ فَرْقَعِدِهِمْ یہ اوپر والا ہاتھ گویا اللہ کا ہاتھ ہے آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کے ہاتھ سے منصور کیا اب میں عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہوں ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اِبَاعِهُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَا ان اہلِ نظر پر اللہ راضی ہو گئے جنہوں نے درخت کے چھاہوں میں آپ سے وعدہ کیا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ میں ان کے دل کی جھڑکنوں کو بھی جانتا ہوں میں نے کہا دنیا کا ہر پا زمیر انسان عثمان کی حضمت کو سلام کرتا ہے کہ تنہا مکہ میں مشرقین کی نظر بندی قبول کی مشرقین کے ہاتھوں پر افتار ہونا قبول کیا اور یہاں چودہ سو انسانوں کو اللہ کے ہاں سے جنت کی ٹکتیں دلوائیں اور یہ عثمت بھی عثمان کے حصہ میں آئی کہ ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جس درخت کے بیچے بیت لی گئی اللہ نے اس درخت کو بھی قرآن میں جگہ آتا کر دی تنہا محمد خان کے دوستوں ان تمام باتوں کے باوجود اگر کسی کو عثمان کے جنتی ہونے میں شبہ ہو تو شبہ کرنے والے کے جہنمی ہونے میں کوئی شخص ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دو برددار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت سن چکے ہیں حضرت عثمان ذل بشارت تین ذل ہجرت تین ذل نورین پہنبر کی دو نور نظر عثمان کے عقد میں آئیں ذل نورین کہلائے دو مرتبہ حجرت فرمائی ذل ہجرت تین کہلائے دو مرتبہ رسول اللہ نے جنت کی خوشخبری سنائی ذل بشارت تین کہلائے آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تنقید سے کوئی والا تنقید نہیں اسلامی تعلیمات کے عملی شاہکار ہونے کی حیثیت سے تنقید سے بالا ترہیں کہ شکم و معصوم نہیں ہیں لیکن معصوم استاذ کے محفوظ شاہیرد تو ہے اور پھر ارباب المدانس آپ کے دل و دماغ پر دفتک دیتے ہوئے ایک بات کہتا ہوں اگر پریمری کلاس میں پڑھنے والے اہمے والوں پر تنقید کرنے شروع کر دیں تو آپ بتائیے کہ یہ تنقید ہے یا ہماکت تنقید کریں تو اہمے والے پریمری والوں پر کریں مدر والوں پر کریں ہائی کلاس والوں پر کریں چھے پریمری میڈل اور ہائی کلاس والوں کو یا فستئر کے طلبہ کو چھے کس نے حق دیا کہ وہ امے والے 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 پر تنقید کریں صحابہ کرام کو سکولنے اور پرکھنے کا اگر حق ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو اللہ اور اس کے رسول کو یہ حق ہے کہ وہ صحابہ کرام کے سردار کو پرکھیں ان کے دلوں کو تتولیں اور خدا نے صحابہ کرام کے دلوں کو تتولا فرمائے ایمان حق تعالی نے ان کے دلوں میں ایمان کی آبیاری کی نہیں ایمان کا بیج بویا وزینہو فی قلوبکم اور پھر اس نے خود اپنے فضل و کرم سے آبیاری کی صحابہ کرام کے دلوں کی دھرتی میں ایمان کا بیج بونے والا بھی وہ خود اس کی آبیاری کرنے والا بھی وہ خود فرمایا ہم نے فسک فجور اور تغیان کو ان کے دلوں سے نکال باہر کیا اور پھر ان کا امتحان بھی اللہ نے خود لیا ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا خدا بندہ امتحان کیسے لیا استاد محمد عربی نساب قرآن کریم جماعت صحابہ کرام اور انتحان لینے والا تو خود جنت سے کالی نے آئیں یا عرش سے کرسیاں منگوائیں فرمایا نہیں امتحان اللہ قلوبہم لتقوا میں نے اپنے معبود کے شاگرتوں کا امتحان کالینوں یا کرسیوں پر بٹھا کے نہیں لیا انگاروں پر لٹھا کے امتحان لیا وطن چھڑا کے امتحان لیا بچے زبا کرا کے امتحان لیا کبھی بدر میں کبھی اہد میں کبھی احضاب میں کبھی تبھوک میں کبھی خیبر میں کبھی ہدہبیہ میں الہ العالمی پھر نتیجہ کیا نکلا فرمایا اولائکہم آشدون میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد عربی کے غلام کامیاب ہو گئے اولائکہم المفلحون یہ فلایاب تاجمعاتیں اولائکہم الفائزون اولائکہ حضباللہ اولائکہم المؤمنون حقا یہ فرش زمین پر میرے نبی کی رسالت کے اینی گوا میں عرش بری پر ان کے ایمان کی حقانیت کا اینی گوا خدا نے پرکھا ٹٹولا اور فیصلہ پر با دیا کہ مکتب مصطفی کے شاگر بیدام ہیں اب دور حاضر کا کوئی مفقر ایران میں اپنی کتابوں کی سیل برہانے کے لیے صحابہ قرآن پر تلقید کی گنجاش نکال دیں صحابہ قرآن پر تلقید کی گنجاش سندو محمد خان کے دوستوں مجھے بتاؤ تلقید کے لیے دلائل کی ضرورت ہے نہیں آپ تلقید کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی جب کسی سے بغض ہو جائے نا تو تلقید برائی تلقید ہوتی ہے جب کسی سے بغض ہو جائے چاہے وہ کتنی اچھی چال کیوں نہ چل رہا ہو لیکن حاسد اور تلقید کرنے والا کہتا ہے دیکھو ہل ہل کے جا رہا ہے ارے بھئی جب چلے گا تو ہلے گا تو ضرور بغیر ہلنے کے بھی کوئی چل سکتا ہے وہ آپ نے سنا ہوگا لطیفہ صحیح لیکن موضونیت ہو گئی ہے ایک بچارہ نیک آجمی بڑا ساہد متقید بڑا شبخیر وقت سہور رونے والا اور دعا کے ہاتھ پلانے والا بچارہ بیوی کی تلقید کا نشانہ بنا ہوا بیویاں تو نہیں مانتی نا تمہوں کہتی تھی بڑی اچھی طرح جانتی ہوں تیری نیکی کو بہت نیک پڑھنے کی کوشش نکی آ کرو میرے ساتھ اور وہ ساری دنیا اس کا احترام کرے ساری دنیا اس کی نیکی کی قائل ہے لیکن یہ نہیں مانتی ایک دن اللہ سے اس نے دعا کی کہ خدا وندہ تو کرم کر کوئی ایسی صورت ہو کے بھی یہ مان لے اڑتا ہوا گھر کے سامنے سے گزر بیوی نے بھی دیکھا کہ کوئی اڑتا ہوا چلا جا رہا ہے کچھ دیر کے بعد جب یہ گھر میں آیا بیوی کہنے لگی بڑا نیک بنا پھرتا ہے ہاں ہر وقت سجدے میں دیرا رہتا ہے ولی ہوں تو ایسے میں نے آج دیکھا اڑتے ہوئے کوئی جا رہا تھا میرے گھر کے سامنے تو بڑا نیک بنا پھرتا ہے اپنے آپ کو بڑا با خدا سمجھتا ہے تو وہ مظلوم کہنے لگا اچھا تو جو خود رہا تھا وہ آج کے خیال میں ولی اللہ ہے اور تھی بھڑی ہے یار اسے شبو ہو گئے کہ یہ جو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے تو کہنے لگی مطلب یہ ہے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ آدمی بھی ہونا چاہیے کچھ دکھانا چاہیے کہنے لگا جی بس وہ تو جو پھر اڑ رہا تھا نا وہ ناچیز تھا تو تو مجھے نہیں مانتی میں ہی تھا جو اڑتا ہوا تیرے سامنے گزرائے کہنے لگی اچھا تو وہ آپ تھے جب ہی تک تیرے تیرے اڑ رہے تھے مجھے پہلے خیال تھا کہ آپ ہی ہوں گئے اب پرنے میٹ تیڑھا پن کیا اور سیدھا پن کیا اب آپ بتائیے بھائی تنقید کے لیے کوئی دلائن کی ضرورت ہے کہ جب دشمنی کرنی چھہری تو ہو جائے میرے عزیز دوستوں میں یہی عز کر رہا ہوں میں یہی عز کر رہا ہوں صحابہ کرام رضواللہ علیہ مجمعین کے بیداغ قلدار میں جن لوگوں کو عیب نظر آتے ہیں جو لوگ صحابہ کرام میں عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں یہ دوستی کی نظر ہے میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ تو کھلے ہوئے دشمن ہیں اور کچھ چھپے ہوئے ہیں جو پسے پردہ کام کر رہے ہیں جنہوں نے لبادہ دوستی کا اور رکھا ہے لبادہ دوستی کا اور رکھا ہے لیکن کام دشمنوں والا کر رہے ہیں اور اب پکرے رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آیت اللہ تو محمد الرسول اللہ ہے آیت اللہ کے معنی بتاؤں اللہ کی نسانی آیت اللہ کے معنی ہے آیت اللہ کے معنی ہے اللہ کی نسانی اللہ کا برہان اللہ کا برہان تو وہ شک اللہ کا برہان کیسے ہو سکتا ہے جو ستی کے اکبر کو مخالف قرآن سمجھے فاروق آزم کو مخالف قرآن سمجھے اور افیفہ کائنات ہم المومنین سیدہ شاہد سندیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام تراشی کرے آج اگر کوئی شخص اس کو اسلام کا نمائندہ کہتا ہے تو وہ اہل سنت میں سے نہیں ہو سکتا ہے میں نے غالباً اس دن ٹنڈر داغوں میں بھی آپ کی خدمت میں وہ ریفرنس پیس کیا تھا اس کی کتاب کا کشف اثرار اس سلسلے میں سہن ساتھ کر دیجئے بعد سنی علماء اکرام سنی علماء اکرام جو ترقی کر کے سن ہو چکے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ جی آدمی اچھا ہے اس کی اچھائی یہ ہے کہ اس کی دیر فٹ داری ہے داری تو اچھائی کا میزار نہیں ہے داری اس وقت اچھی چیز ہے کہ جب رسول اللہ کی سنت اور رسول اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کے غلاموں کی غلامی کا جذبہ ہو لیکن اگر کوئی پیغمبر کے رضاکاروں کا دشمن ہے کوئی رسول کے پہلو میں سونے والوں کو قرآن کا مخالف کہتا ہے تو اس کی داری اسلام کی نمائندگی نہیں کرتی اس کی داری فرحان کی داری کی یاگدار سنیے میری گزارش پکڑے گئے ہیں اب پکڑے گئے ہیں جو یہاں خمینی عزم کو لانے کے لیے خمینی عزم کو لانے کے لیے اس کے انقلاب کے حوالے سے مسلمانان حال سنت کو مصدعی کر رہے ہیں وہ سنی برادری کے وفادار نہیں وہ اس کے ذر خرید انہیں پہچاننے کی ضرورت میں اس سلسلے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام حق و صداقت کا نیار ہے صحابہ کرام رسول اللہ کی تعلیمات کا عملی طارق جن کے کردار کی تفصیلات قرآن کی آیات بن گئے جو صحابہ کرام پر کیچن اچھالتا ہے صحابہ کرام پر الزام تراشی کرتا ہے وہ اسلام کا تشمن ہے چاہے اس کی دارید تو فٹ ہو یا تو ہنچ اسے پہچاننے کی ضرورت ہے نہیں اسے پہچاننے کی ضرورت ہے اسے پہچاننے کی ضرورت ہے سنیے میری گزارش انہیں صحابہ کرام کی صیرت میں عائب نظر آتے ہیں اصل میں وہ ان کے اپنے ضمیر کے داغ ہیں وہ سنا ہے آپ نے ایک بچہ کھانا کھاتے ہوئے گھر کے سہن میں ٹیلتا ہوا بڑا سائے ایک مٹکہ پانی کا جو جھانکا تو لکمہ گر گیا ہے نکالنے کے لیے بچے کی فطرت نکالنے کے لیے جو جھکا تو لکمہ چلا گیا تھا لیچے لیکن اسے اپنا چہرہ نظر آیا تو پکارا جادہ جان یہ مٹکے میں کوئی بچہ بیٹھا ہے کوئی بھائیہ بیٹھا ہے اس نے میرا لکمہ چھین لیا چل دی آئیے اور جادہ جان آئے کوئی نام نہاد آئے روح اللہ فلا فلہ انہا لیلہ وہ تشیم لائے ہم انہوں نے آکے جو مٹکے میں جھانکے دیکھا کہتا ہے اما تم تو کہتے ہو کوئی بھائیہ بچہ بیٹھا ہے یہ تو کوئی بڑا شیطان بیٹھا ہے حیاء نہیں آتی سے بچے سے مو سے لکمہ چھین لیا اب آپ مجھے بتائیے اس مٹکے میں بچہ تھا نہیں اس مٹکے میں کوئی بڑا شیطان تھا وہ اپنا چہرہ نظر آیا تو سبیر کے آئینے میں انہیں اپنا چہرہ نظر آتا ہے اور یہ صحابہ کرام پر تنقید کی رشتہ مفقر صاحب سنیے صحابہ کرام پر الزام تراشی خصوصاً حضرت عثمان پر الزامات ثابت کرنے کے لیے تاریخی حوالے جمع کیجئے اور اتنی کتابیں جمع کیجئے کہ ان کا دھیر لگے تو آسمان کو چھو لے میں اس تمام کتابوں کے دھیر کو رسول اللہ کے اس قول پر قربان کر دوں کہ عثمان فیلچنہ نایات تکبیر نایات تکبیر کوئی کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہ کتابیں رسول اللہ کے اس قول کے سامنے آجاتا ہے کہ صاحب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ عثمان جنتی ہے اس وقت عامال جنتی ہوا لے تھے بعد میں جب عامال بدل گئے تو یہ قریدت بھی واپس لے گئے اب یہ الزام عثمان پر رہی ہے دراصل قول رسول کو قول رسول کو کم جور ثابت کرنے کی کوشش میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پہنبر کا ارشاد تخمینہ نہیں ہوتا پہنبر کا ارشاد اتکر نہیں ہوتی کہ تکہ مارا لگ گیا تو لگ گیا نہ لگا تو نہ لگا رسول کا قول وحی کا نمائندہ ہوتا ہے رسول کی زبان وحی کی صداقتوں کی ترجمان ہوتی ہے جب پہنبر کسی کو جنتی کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا انجام جنتیوں والا ہوگا جنت کا مرحلہ موقع سے پہلے آتا ہے یا بعد آتا ہے بعد میں آتا ہے نا اب اگر کسی کو پہنبر نے فرمایا کہ یہ فلان جنتی ہے تو اس کا کیا مطلب کہ اس کا انجام جنتیوں والا ہوگا اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ جنتی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علیہ یعظ باللہ سمع علیہ یعظ باللہ سخوینہ تھا جو غلط حابط ہوا تھا ایک مرتبہ یہ ہے عشرہ مبشرہ والی حدیث جبکہ خمینی نے صاف لکھا ہے کہ عشرہ مبشرہ والی حدیث دھکوصلہ ہے یہ برے صغیر کے معلومیوں کی گھری ہوئی ہے جس کی کوئی حصیت نہیں ہے حالکہ اسی حدیث اسی عشرہ مبشرہ میں جن دس کو جنب کی بھی سارت دی گئی ہے ان میں حضرت علی بھی ہیں ان میں حضرت علی بھی ہیں لیکن جب سناسہ کے دوب کی بات آ جائے تو پھر علی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ان کے کبھی آپ نے سوچا کہ حسین فروشو نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کے نام پر کسنا بڑا طوفان بچا دیا لیکن حضرت حسن کا نام ان کو حضم نہیں ہوتا کبھی حضرت حسن کے لیے انہوں نے صرف کچھ نہیں کیا کبھی آپ نے بھور کیا اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فراسط اور تدبر کا بادشاہ ہے حضرت رسول اللہ تعالیٰ کی اس خوشخبری کا مستاق ہے کہ ان اپنی حاضر سیدن میرا یہ بیٹا قوم کا سردار بنے گا وَلْحَدْنَ اللَّهَ يُسْرِحْ بِهِ بَيْنَ حضرت حلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سردن مستدار آئے حکومت ہوتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرماتے ہیں پوری سلطنت اسلامیہ کا فرماروات تسلیم کرتے ہیں حضرت معاویہ کو حضرت حسن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ملنگ گالیاں دیتا ہے حضرت معاویہ کو اور حسن تسلیم کرتا ہے حضرت معاویہ کو تو یہ اجری ہوئی شہست کی ہے یا حسن صدق ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری سلطنت اسلامیہ کا جائز حق انتسلیم بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب نہیں جائز کہاں وہ تو حالات ایسے تھے اس لئے مجبوراً انہیں ایسا کرنا پڑ یہ مجبوراً بھی خوب رہا ہے یہ مجبوراً بہت دور سکتا ہے ان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے بعد مجبوراً حضرت علی کو چپ رہنا پڑ جناب صدق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلاً خلافت پر تشریف لاتے ہیں لیکن حضرت علی تنہا پہ اس لئے چپ رہا ہے میں نے کہا ماشاءاللہ بڑا مقبول ثابت کر رہے ہیں حضرت علی تو ہی نے نا وہی اپنی قوم میں اچھے مقبول ہے کہ دو تین آدمیوں سے بڑھ کے کسی نے بوٹی نہیں دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی چاہتا نہیں تھا انہیں کوئی ان کے حق میں فٹ دینے والا نہیں تھا سکتے سب نے ابو بکر کو چن لیا تو حضرت علی نے مجبوراً خاموشی اختیار کرنی آل سنت تاقید آئی رہے کہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ات وقت ستائیس فرس کی عمر میں جب بسان رسول ہوا حضرت علی کی عمر اس وقت ستائیس فرس تھی نبوت کتنے سال کے بعد ملتی چالیس سال کے بعد ملتی ہے تو پھر خلافت چالیس سال سے پہلے کیسے ملے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستائیس فرس کے ہیں خلافت کے حق دار حضرت سبتیق اکبر چھہرے پھر سبتیق اکبر کی وصفات کے بعد حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریبا سارے انتیس فرس کے ہیں تو خلافت کے حق دار حضرت عمر چھہرے حضرت عمر کی شہادت کے وقت ہی حضرت علی عبید سالی سال کو نہیں پہتے تو خلافت کے حق دار حضرت عثمان چھہرے حضرت عثمان کی شہادت پر اب عمر پوری ہو چکی تو خلافت کے حق دار حضرت علی تھے آل سنت کا قیدہ یہ ہے کہ علی مجبور نہیں کیا جاتا علی کی تمانے حق نہیں کرتا کوئی یہ کہے کہ علی کے دل میں تو کچھ اور تھا لیکن حالات کی مجبوری کی وجہ سے وہ شپ رہے وہ حضرت علی کی توہین کر رہا ہے اور آپ میری بات سنیں میرے عزیز اور اگر چبر اور قوت کا سلسلہ یہی چلتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب مسلح پر جبرن قبضہ ہو گیا فدق پہ جبرن قبضہ ہو گیا خلافت پہ جبرن قبضہ ہو گیا اور یہ سب جبر کا سلسلہ یوں چلا کہ پھر روزے میں بھی جبرن بھوچ گئے تو میں کہا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جنت میں بھی جبرن قبضہ کر لیں تم یہ اپنی مہدین وہاں بھی رہ جانا اور سینہ کو بھی کرتے لینا یہ جبر کے عادی ہو چکے انہیں حیبت ہو گئی انہیں حیبت ہو گئی جنہوں نے جبرن مسلح چین لیا جنہوں نے جبرن خلافت چین لی جنہوں نے جبرن امامت چین لی جنہوں نے جبرن فدق چین لیا جنہوں نے جبرن روزے پہ قبضہ کر لیا وہی جبرن جنت بھی چین لیں گے اور چینیں گے کیا چین رکھی ہے جنت کس کو کہتے ہیں مابوب کی گلی سے بھڑ کے کوئی جنت ہو چیز رحمت اللہ العالمین کے روزے سے بار کر جنت کا تصور کیا ہو لکھتا میں ایمان کی بات کر رہا ہوں ایمان کی بات کر رہا ہوں کہ جنت کی جمعنی کو سب غمت کے نظاروں پر قرمان کر دوں یہ میرا ایمان ہے جنابِ صدیق و عمر اس وقت بھی جنت میں بہتے ہوئے ہیں جنابِ صدیق و عمر اس وقت بھی اور صدیق و عمر کے دشمن اس وقت بھی جہاننہ میں پہنچے ہوئے ایسی بات نہیں کرتا غالباً ہمارے مصطف صاحب آج دوران سفر مجھے بتا رہے تھے کہ شاہ صاحب آپ پانچ ہزار کی گیادرین کیجئے اور پل میں ایک صحابہ کا دشمن کھڑا ہو انشاءاللہ میری نگاہیں اسے پہچان دیں اس لیے کہ شہرے پر ہی اتنی سکار ہوتی ہے کہ جیسے چوسا ہوا لنگڑا عام سنیے اور پھر صحابہ کے دشمن کی بات کر رہا ہوں صحابہ کے دشمن کی بات کر رہا ہوں کہ تیرا ایسے ہوگا جیسے چوسا ہوا لنگڑا عام اور انگاروں پہ ناچے گا وہ انگاروں پہ پہلے دوری چھپی ہوتے تھا آپ اخبار میں استحار آتا ہے انگاروں پہ ماتا قرآن پاک نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقین دوزخ کے امیق گڑھو میں ہوں گے دوزخ کے گہرے گڑھو میں ہوں گے یہ جو آگ ہے یہ جلد کی نمائندہ ہے یا دوزخ کی نمائندہ دوزخ کی نمائندہ ہے نا آگ یہ رہرسل بھی خوب رہی شدید گرمی چیز اور گرمی کے موسم میں کچھ لوگ صفحے مسجد سے باہر بھی چیز مولانا نے جمعہ کی رکعات میں لمبی تلاوت شروع کرتا لمبی کرتا ایک بڑھا آدمی بچارہ انہیں باہر دھوپ میں کھڑے ہونے والوں میں باگ میں کھڑے ہوکے کہتا ہے مولانا صاحب کچھ خدا کا خوب کیا کرو آپ تو اندر ما شاہ اللہ پنکھے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں لیکن ہم یہاں جو دھوپ میں سڑ رہے ہیں کچھ ہمارا بھی خیال کرنا تھا مولانا صاحب بے ساختہ کہتے ہیں یہاں کی دھوپ بڑی چبتی ہے جہنم میں کیا کر ہوگے تو اس نے کہا اس کا مطلب آپ ہمیں جہنم کی رہیرسل کروارے ہیں تو میرے بزرگ نے ایک پسیشی بات کرنا کہ یہ جہنم کی رہیرسل یہاں سے شروع تو زخ جو ہے جہنم کی نمائندہ یا جنت کی یا اپنا آگ جہنم کی نمائندہ آگ پر ماتم ہوگا کیا مطلب ہے آگ پر ماتم ہوگا کیا مطلب ہے جہنم کو گلے سے لگایا جائے جہنم کو تو منافقین در کے اصفل من النار میں پہنچ جائے کہ نہ پہنچ جائے آل ایمان کو اللہ نے جنت کی خوشحبری سنائی وہ آج بھی جنت میں پہنچ جائے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزن حضرت زین الحابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ہمیں شیخین کا مقام بتائیے شدی کو عمر کا مقام بتائیے حضرت 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 حبیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں مدینہ جاؤ اور روضہ رسول کا دروازہ کھول کے آنکھوں سے دیکھ لو کہ بھو بکر عمر کا چاہمک جو پہلوے رسالت میں سوئے ہوئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سوئے ہوئے ہیں ان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ ہے اور جو ان کو جنتی نہیں سمجھتا اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شبہ ہے اب سنیے ایک بات سنجید کی سے کہتا ہوں ایک بات سنجید کی سے کہتا ہوں وہ آپ بھی سنیں اور میرے وطن کے حکمرانوں تک بھی وہ بات کو مجھے یقین ہے کہ میری باتیں ارکارڈ ہو رہی ہیں اور ان کو تفاتر میں سن جائے گا مجھے فتح میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں اہل سنت کی نمائندگی کرتے دیں کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ بیت اللہ کلام اللہ رسول اللہ بس یہی ایمان کی بنیاد ہیں تو وہ اصلاح کر لیں بیت اللہ کلام اللہ رسول اللہ بھی ایمان کی بنیاد ہیں وہ بکر عمر عثمان علی طلح زبیر سلمان بلال خالد ابن مسعود ابو حریرہ معاویہ بھی ایمان کی بنیاد عرص حق کر اگر کوئی یہی مراد یہ ہے کہ صحابہ سے دامن چھڑا کے اگر کوئی خود کو مومن کہلاتا ہے یا مومن منواتا ہے تو وہ منافقت کا نمائندہ ہے صداقت کا نمائندہ وہی ہو سکتا ہے جو ابو بکر سے وابستہ ہو عزانت کا نمائندہ وہی ہو سکتا ہے جو عمر سے وابستہ ہو اور شرافت کا نمائندہ وہی ہو سکتا ہے جو عثمان سے وابستہ صحابہ اکرام ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں ان سے حق کر اسلام اور ایمان کا تصبر نہیں کیا جاتا میرے عزیز دوست میرے عزیز دوست سنو ہسیے نہیں ہسیے نہیں سنجیدہ رہیے اور آپ کی ہسی سے دشمن کو بہت خوشی ہو کہ یہ مزاق کر رہے ہیں اپنے قاضل سیریت نہیں مجھ افسوس آپ سنجیدہ رہ کر میری باتیں دل میں اترنے دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہم جقینی جنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ سلم کے دوہرے داماد ہیں عثمان کے خون کی اس قدر قدر قیمت ہے اللہ اور اس کے رسول کے لئے جید کہ خود رحمت للعالمین نے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے اپنی جان دعو پر لگانے کا اعلان شہید ہو گئے تھے یا زندہ تھے تو پھر بیعت کیوں ہو رہی ہے اس طرح کیوں ہے اس لئے میرے عزیز دوستو اللہ نے اپنے تہمبر کو اس بیعت سے نہیں روکا کہ پیقرار ہونے کی ضرورت نہیں آپ کا عثمان زندہ ہے نہیں روکا بیعت ہونے بھی جس لئے کہ خدا بند علیم و بصیر جانتا تھا آج عثمان زندہ ہے لیکن آج سے 69 پرس نہایت مظلومیت کے ساتھ یہ شہید ہو جائے عثمان کے خون کا بدلے لینے کے لئے اس وقت مطالبہ ہو تو اس مطالبے کو منسوس بنانے کے لئے منشاہ خدا و رسول بنانے کے لئے اللہ نے سن 6 ہجری کو قیت ہو لینے دی تا کہ جب عثمان شہید ہو اور اس وقت اس کے خون کا مطالبہ لینے کے لئے آواز بلند ہو تو اس آواز کو انتشار نہ سمجھا جائے نقص قطعی کے مطابق سمجھا جائے اللہ نے اس موقع پر دیکھ ہو لی ورنہ خدا عالم بذلیے بھئی اپنے پیغمبر کو مطلع کر دیتا کہ میرے معبوب گھبرائیے نہیں آپ کا شاگر و سلامت مگر نہیں کھونے دی پیغ خدا عالم مقان وما یکون ہے خدا عالم مقان وما یکون ہے کیا مطلب جو ہو چکا اس پہ بھی جانتا ہے جو آئندہ ہونے والا ہے خدا اس پہ بھی اچھ اب یہ کہتے ہیں کہ امام بھی عالم مقان وما یکون ہوتا امام بھی عالم مقان وما یکون ہوتا کیا مطلب جو ہو چکا امام اس کو بھی جانتا ہے جو عائندہ ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے اگر امام آنے والے حالات کو بھی جانتا ہے تو حضرت حسین نے کربلا کا سفر کیوں کی ہے وہ تو جانتے تھے کہ ایسا قتم کیا جاؤں گا مجھے بھی شہادت کا جان پینا پڑے گا چان بوجھ کر اپنے ہاتھ کو کوئی نہیں دیتے اس کرتا یہ تو اسلام میں اس کو خوبشی کہا جاتا کوئی اس لیے نہیں جاتا حضرت حسین نزی اللہ تعال آن تفیر امن السلام کی اب سنیے آل سنت کا موقع حضرت حسین و یمدہ تعال آن امن سلام کی تفیر تھے وہ امت کو انتشار سے بتانے کے لیے کنارہ تش ہوئے ان کا یہ سیاسی سفر نہیں تھا اصلاح ہی سفر تھا امت کو سات بتانے کے لیے وہ تشیب لے گئے تھے لیکن کوفا کے نمک حرامون اور غطارون جنہوں نے خط لکھ لکھ کے دعوت دی تھی حضرت حسین نزی اللہ تعالیٰ انہوں کو تیغ ستم کا نشانہ بنایا اور آپ شام شہادت سیکھ کر دائمی زندگی حاصل کر جنت میں پہنچ آلم مآقان وما یقون اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے کہ آئندہ چاہونے والا ہے خدا وند عالم کو یہ علم تھا کہ عجمی در اندو کے ہاتھ اسے آوازیں اٹھیں تو وہ آوازیں انتشار نہ سمجھی جائیں بلکہ قرآن کے حقائق ان کی تعیید کر رہے ہیں آج تدبر محاویہ زندہ بات کے نعرے اس لئے لگتے کہ حضرت محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فلح رضی اللہ تعالی اور امتصاد حضرت شاگردان نصور جو کچھ کہہ رہے تھے وہ قرآن کی نصور قطعی کے مطابق کہ رہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین تیاریاں کر رہے ہیں اگلے قدم کی لیکن حضرت عثمان نزی اللہ تعالی نوب سلامت آ پہنچے اور مشرقی نے مکہ کی طرف سے معاہدہ کی پیش کشوئی وہ معاہدہ ملازہ ہو کہ مسلمان اس مرتبہ بیعت اللہ کا طواب کیے بغیر واپس چلے جو آئندہ کے لئے اگر کوئی مسلمان مشرق بن کے مکہ میں آئے تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے لیکن اگر کوئی مکہ سے مشرق مسلمان بن کر مدینہ جائے تو مسلمان اسے واپس کرنے پر پابل دیں مکہ یہ ایسی سبر ادم سرح کہ بعد طبیت پر اس قدر گران گزری کہ تیس ساختہ ان کی آنکھیں برسنے لگی بالخصوص حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی انہوں برستی ہوئی آنکھو سے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ باطل پر نہیں ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرمایا ہے ارض کیا تو یہ شرائط تو بڑی سنگیل ان سے ہماری کمزوری ظاہر ہوتی تفصیل کا وقت نہیں تھا سرکار عالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ جواب دیا فرمایا عمر کیا میں خدا کا سچ رسول نہیں ہوں ارض کیا آپ میں شک اللہ کے سچ رسول ہے تو قبل والے نے فرمایا پھر مجلس کا نمائندہ ہوں وہ خدا مجھے نقصان نہیں پہنچنے لے حضرت فاروق اعظم فرماتے یہ سن کر شرح صدر ہو یہ تھا تاریخی اور مثالی صبر حوصلہ جس کے بعد سلح ملا رب کائنات نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ مُقْيَابِ الحق لَتَدْخُرُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ صرف دو سال کے وقفے کے بعد جس شہر میں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہونے کی بھی اجازت نہ دی رہی اس شہر میں میرے آقا فاتح بن کر تشیف لاتے ہیں سن آٹھ ہجری کو اور اکیلے میں دس ہزار قدسیوں کے لشکر سمیت آٹھ سالہ ہجرت کے زمانہ کے بعد آج سے ہج سال پہلے سرکارِ دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر سے عشق بار مہاجر بن کر گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک رفیق تھا صرف ایک اور وہ کون تھا مجھے ہاتھ اجازت دیجی کہ میں کروں تھا تو ایک لیکن اللہ کے لیلزیق ابو بکر اتنا اہم تھا اس مرحلے پر خدا نے اپنے محبوب کے لیے ابو بکر کی رفاقت کا انتخاب کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پوری دنیا کی دوستی اتنی کار آمد نہیں ہے جتنی کہ ابو بکر کی وفائیں میرے محبوب کے لیے کار آمد یہ جواب صرف یہی بچے دے رہے ہیں باقی جو ہیں وہ زندہ ہیں یا کلی کلی دگر 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 نامہ اتنا ہے ہمار ہے تھیری 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 یہ یہ جو باقی حضرات بچے ہیں یہ سب میرے اپنے ہیں یا تھیری یہ یہ جو باقی حضرات بچے ہیں یہ سب میرے اپنے ہیں یا اپنے اپنے نہیں میں سمجھتا ہوں نہیں درتے اللہ کے حضر سے دیکھئے میری بات سنو وہ جو دس محرم کی شام کو ایکسنگ ہوا کرتی ہے تھیری کبھی ان کو دیکھا اکثر گنجے بیٹھے ہوتے ہیں ہی 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 اس تلانہ عرض شاہ شاہ سب کہ وہ پروفیشنل ٹیم ہیں پروفیشنل ٹیم وہ سب کرائے کے ٹھٹیو ہوتے ہیں جو سامنے رکھے ٹھٹیو 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 وہ گنجوں کی ٹیم ان کا آرد یہ ہوتا ہے کہ وہ کیون نہیں ٹھٹنے دیتے ہیں ادھر سے ہی شروع ادھر سے ختم پھر ادھر سے ہاں شروع کدھر سے ہی ختم کیون نہیں ٹھٹنے باتے ہیں وہ اپنے جھوٹ کو سچ منوانے کے لیے اتنے منظم ہیں تو آپ اپنے سچ کو سچ منوانے کے لیے چھپ چھو بیتے ہیں نہیں اب لگوائیے مصطفیٰ کا ہم سفر حضرت عثمان ہے ابو ہے ابو ابو ہے ابو ہے ابو ہے ابو ہے ابو ہے چاہیا ابو ہے سنیے سنیے عزیز دوستو یہ گلی گلی نگر نگر یہ جو عمر 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 ہے یہ بھی کوئی جذبات کی نعر نہیں جب آپ یہ کہتے ہیں نا گلی گلی نگر نگر عمر 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 تو آپ کس رکھ کی ترجمانی کرتے ہیں یہ گلیاں یہ نگر اسی وقت تک آباد ہیں جب تک عمر ہے ماں اپنے بیتے کو دعائیں دیتی ہے بیتا اللہ تجھے عمر دے اور جب عمر ختم تو گلیاں کہاں اور نگر کہاں پھر تو قبرستان یہی وجہ ہے کہ جو عمر سے آشنا نہیں وہ جیتے جی قبرستان میں ہے کہ نہیں جنیاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں بلکل ایسے جیسے خبر سے نکلے ہوں مست کل اندر سب کچھ اندر یہ فطرت انہیں سزا دیتی ہے دوست یہ انہیں یہ انہیں فطرت سزا دیتی ہے یہ یہ انہیں فطرت سزا دیتی ہے دوست سنو سنیے میری بات یہ فطرت انہیں سزا دیتی ہے کہ جب تم عمر سے وابستا نہیں ہو تو تمہیں زندو میں رہنے کا حق کبھی کبھی اگر زندو کی آبادی میں آ بھی جائیں تو ہلیہ دیکھا کرو ہلیہ دیکھا جیسے کفن پہن کے آ رہے آپ کے دروازے مگر ایک بات بتاؤں کبھے ہیں سب دیکھے بھالے چونچ بھکالی پر بھکالے ہیں بڑے حشیار ہیں بڑے حشیار آپ کی طرح سن نہیں ہیں آپ کی جید بھی خالی کر کے جاتے ہیں اور مشن کی خدمت بھی کر کے جاتے ہیں نظر اللہ مجھے ایک ملنگ ملا ہم جا رہے سے یہیں حضر آباد سے کراتی جا رہے سے مہرم کے پروگرام بھوٹا رہے ہم نے ایک پروتل سے گاری روکی چائے کے لیے اتفاق سے ملنگ سبھیل پہنے ہوئے آس میں وہ لیے ہوئے جو ہوتا علمبس ہے تشکور انشاءاللی کا نام لیں گے اور ہمیشہ دھیک ہی مان ہوتے رہے حضرت علی کو اگر دل سے چاہتے تو دھیک مانگنے کی نوبت نہ تھی لیکن چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کا نام ایکس سزا ہے میں نے جو ہی گیت کھولا اور باری سے نکلا نظر اللہ نحاز حسین مولوی صاح پیسے کر جو مانگا جیسے کر مانگا اور میں نے کہا ملنگ یہ بتاؤ پیسے تمہیں دوں یا نہ دوں یہ بات کی بات میرے پاس یہ مال حرام نہیں ہے کہ میں تمہ پیسے دوں نحاز حسین پر اور تم رات کو چرس پی کے مجھے سوا دے جا رہے میرے پاس یہ مال حرام نہیں لیکن یہ بتاؤ کہ محرم کا مہینہ ہے تم نے کپڑے کو سفیل پہلے ہوئے کپڑے تمہارے سیاہ نہیں چاہیے کہتا مولوی صاحب کپڑوں میں چیارت کا ہے دعا کرو دل کالا ہو جائے پہلے دل تو کالا کر لیں پھر کپڑے بھی کالے کر میں نے کہا شاہ آج دل کی بات تو کہیں اللہ کی نظر میں ابو بکر کی رفاقت کس قدر اہم ہے کہ پوری دنیا کی دوستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے جتنی کار آمد نہیں ہو سکتی جتنی کہ ابو بکر کی غلامی رحمت للعالمین کے لیے کار آمد یہی ہو جائے سرکار عالم صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں میری پوری امت کا ایمان اور محبت اگر ترازو کے ایک پردے میں رکھا جائے اور دوسرے پردے میں میرے یار بکر کی محبت کا وزن بڑھ جائے اس لیے اس لیے اس لیے کہ ابو بکر نے اس وقت اطرار کیا جب ساری دنیا انکار کر رہی ابو بکر نے اس وقت دوستی حق ادا کیا جب ساری دنیا دشمنی پر تلی ہوئی تھی ابو بکر نے اس وقت مال خرب کیا جب لوگ کہ ابو بکر نے اس وقت چھونیا بھر بھر کے اسلام انقلاب کے لیے مال کی قربان یہ ایک important question ہے بہت اہم سوال ہے کسی دوست نے لکھا ہے لیکن اس کا جواب میں مشتاق ساتھ گستگو کے اختتام پر دوں وہ تو کس گیا ہے وہ دوبارہ لکھی اگر آپ نے پہلے جو دیا تھا اچھا 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 خدا ان سب کو بھیجے اسی راستے سے اسی راستے سے خدا ان کو حضر افقان ہے اللہ ان کو سب کو اس راستے سے بھیجے وہ ان کی مر دریاء جہلم کو پسند کریں تو وہ حاضر ہے سند کی لہروں کو پسند کریں تو وہ حاضر ہے کراچی کے سمندر کو پسند کریں تو وہ موجود ہے بیسے صاحب شرم کے لیے جوب مرنے کے لیے چلو پانی بھی کافی ہے لیکن ان کے لیے تو دریاء حاضر ہے ان کے لیے تو سمندر حاضر ہے اور ایک بات کہہ دوں شکین فرمائیے ان کو حضرت مہدی یاد کر رہے یہ میں کہتا بلا رہے ہیں جلدی تسیج نہیں یہ جو سوال ہے یہ ایک آخر میں دوں گا مجھے آپ یاد دلائیے میرے آقا نے جب ہجرت فرمائی تھی تو رفیق ایک تھا اور جب واپس آئے ہیں فاتح بن کر تو پھر تس ہزار کا لش کر سرکار عزم کی اوٹنی پر حبیب قبلیہ کی اوٹنی پر آج ستی کے اکبر ہم رکعب نہیں پاروک آزم ہم رکعب نہیں عثمان زنورین ہم رکعب نہیں علی المرتضی ہم رکعب نہیں رسول اللہ صلی اللہ علی سلام کی اوٹنی پر آج ایک غلام کا دیتا حضرت اسامہ بن زید بیتھا ہوا بیتھا اوٹنی اوٹنی بیتھا بچہ ہے اور خطہ کی خوشی میں فرٹ مسررت میں اوٹنی پر نعرے بھی لگاتا اوٹنی 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 بیتھا اسلام کی جکسنری میں نہیں جہالت کی جکسنری کی یادگار ہے تھا رکع اور تھا ماتم لیکن دور جہالت میں اور ناہیدری ہے وہ چاہل ہے وہ صرف چاہل ہے اب ایک بات اور کہتا جاؤ رکع جہالت ہے اور شکر علم ہے ماتم جہالت ہے اور صبر علم ہے تو اہل سنت الحمد للہ ڈین کو بھی مذہب نہیں سمجھتے ما cũng بھی ڈین سمجھتے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ رکع نہیں کرتے ہوں گے لیکن مذہب نہیں سمجھتے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ رو پیٹ تے نہیں لیکن اس کو مذہب نہیں سمجھتے اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ماتم مذہب ہے میں نے کہا اگر مذہب ہے تو کچھ کنٹریبیوشن ہماری بھی ہونی چاہیے تم پہلے پروف دو اس کا پروف دو ہماری صحاہ ستہ سے نہیں اپنی صحاہ عربہ سے ثبوت دو ایک صاحب نے بڑا تیر مارا کہنے لگا وہ قرآن میں نہیں آیا کہ پسکت وجہ حالانکہ فسکت وجہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ماتم کیا فسکت وجہ کے معنی ہے کہ حضرت حضرت کو جب بڑھاپے میں بیٹے کی بشارت ملی تو فرپہ حیرت میں کیوں کیوں عورتوں کی عادت ہے نا تو جب کوئی ایسی عجیب خبر آ جائے یوں کرتی ہیں یوں کرتی ہیں اچھا بھی بھی یوں کرتی ہیں تو قرآن کریم نے فرمایا فسکت وجہہ انہوں نے یوں کیا حیران ہو گئی کہ اس بڑھاپے میں اب رگے گل سے بلبل کے پر بانتے ہیں اور کوئی دلیل نہ ملی تو اسی کو خصیف لائے فسکت وجہہ کے معنی یہ نہیں ہے اور نہ فسکت وجہہہ کے معنی یہ ہے نہ فسکت وجہہہ کے معنی انگاروں پہ ناچنا ہے البتہ اگر کوئی دلیل ہو سکتی تھی تو وہ برادران یوسف کی تھی کہ انہوں نے حضرت یوسف کو کوئے میں ڈالا اور پھر روتے پیٹ سے ہوئے شام غریبہ منائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں میں نے کہا اگر آپ ماتم کو مدہب ثابت کر دیں تو سید عبد المجید ندیم کی طرف سے آپ کو یہ یقین بلائے جاتا ہے کہ پھر ہم آپ کو انشاءاللہ تنہا نہیں چھوڑیں گی ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے ہماری کنٹریبیوشن بھی ساتھ ہوں گے اب تو آپ کو ساری تکلیف خود کرنی پڑتی ہے سینہ بھی آپ کا ہوتا ہے مکہ بھی آپ کا ہوتا ہے پھر آپ کو یہ تکلیف نہیں کرنی پڑے گی پھر سینہ آپ کا ہوگا مکہ ہمارے مستعب کا ہوگا مکہ ہوتے ہیں انشاءاللہ ایک ہی کافی ہے ایک ہی کافی ہے سوفان نوب آنے سے ایک کشن ایک مکہ بھی بہت ہے اگر کچھ اثر کریں معذرت کے ساتھ آنے زوق سے پھری سی ترمیم کی اجازت دیجئے شاہر نے تو کہا ایک عشق بھی بہت ہے اگر کچھ اثر کریں اور مجھے اجازت دیجئے کہ ایک مکہ بھی بہت ہے اگر کچھ اثر کریں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ سپر پاور ہے مستعب کا ہمارا سپر پاور ہے اور یہ ہے مستعب کا ہمارے سپر پاور ہے میرے عزیز سنیے تراؤ نہیں ہونے یہ بات ماننے تو دو ہونے اب یہ تم جب ایسا کہو گے تو وہ در جاؤ گے کہ نہیں مستعب صاحب ہمیں پاش پاش کر دیں گے نہیں برکل نہیں بڑے حرام کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر تحور تصمیعہ اور پورے آداد کے ساتھ مکہ اٹھا کے ماریں گے گھبرانے کی کوئی بات نہیں آپ سکون کے ساتھ یہ پہلے ایکسپ تو کر لینے نہیں رکس اور ماتم تانو جہالت کی جکسری کے الفاظ ہیں اسلامی دکسنری میں ان کا کوئی وجود نہیں یا ایوہ الذین آمنوا استعینو بالصبر یا بالماتم یا بالزنجیر و بسینہ کو بھی یا ایوہ الذین آمنوا استعینو بسبر یا صلی اللہ اور دیکھئے ہم نے اپنی حکومت سے بھی کہا ہے کہہ رہے ہیں اور جب تک یہ ہماری بات نہیں مانی جائے گی ہم پر امن طریقے سے کہتے رہیں گے کہ ان کے یہ جو ماتمی جلوس ہیں سرا سر سیاسی سرگرمیاں ہیں ان کو بند کرو ان کو سنیے سنیے مری بات ان کو بند کرو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ انڈیا میں بھی اس مرتبہ پورے انڈیا میں ان کا کوئی ماتمی جلوس نہیں نکلنے دیا گیا اس لیے کہ ان کے جلوسوں سے بدم نہیں ہوتی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی انتظامیہ سکرات کی قیصیت میں ہوتی ہے ایک کانسٹیول سے لے کر دی سی تا سب کانپ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دن خیر سے گزر جائے پیس کمیٹیا منٹی ہیں آہل سنت کے زعماں کو بھلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ساتھ پورا سال تو آپ کا سائے دس دن ان بیچانوں کو دے دیں پورا ساتھ آپ کا سائے دس دن ان کو دیں لیکن اب وہ دس دن نہیں لیتے اب وہ پورے سال میں کاروائی ڈالتے کوئی نہ کوئی ٹائٹل بنا لیتے ہیں اور اس عنوان سے جلوس بازی کا سنسلہ جاہی رہتا ہے اور اس کے لیے مستر خمینی کی تحریر سامنے ہے وہ کہتا ہے ماتمی جلوس ہمارے انقلاب کی کامیابی کی روح ہیں انہیں پھیلاؤں اور چاری رکھو جس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان میں خمینی انقلاب لانے کے لیے راہوار کر لیں تو یہ مذہب یا سیاست ہے میں نے شاید اس دن پر نباغم بھی کہا ہوگا آج اس کو دھوراتا ہو ان کے ماتمی جلوس بن کرو اگر ان کے لیتی کی عبادت ہے تو اپنے امام بارو میں جا کے کرو جو برضی آئے وہاں امام بارو میں کرو اس میں جو برضی آئے کریں مجھے بڑی خوشی ہے جزاکرلہ آپ جب اتنے بیدار ہو گئے کہ اگر ہم کوئی بات کمزور بھی کریں گے تو آپ ہمیں سیدھا کر دیں گے پھر انشاءاللہ باری صحیح چلے گی صحیح رخ پہ چلے گی سنیے میرے عزیز دوستوں میں یہ بات انتظامیہ سے کہہ میں یہ بات انتظامیہ سے کہہ رہا ہوں اگر ان کے ماتوی جلوسوں کے نام پر سیاسی سرکرمیوں پر پابندی آئیت نکی دیں تو پھر سنی مجبورا صحابہ کرام کے ایامیں وفات و شہادت پر جلوس نکالیں مجبورا جلوس نکالیں گے شاہ صحابہ کی قیادت میں جلوس نکلے گا یہاں حضرت صدیق اکبر کی وفات کے موقع پر اور انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا پھر ہم ان کے گھروں کے سامنے نماز پڑھیں گے اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ صحاب کہا جاتا ہے کہ صحاب ہر شخص کو مذہبی احضادی ہونی چاہیے یہ مذہب ہے یہ خنجر مارنا چھوڑیاں مارنا مذہب ہے صحابہ کو گانیاں دینا مذہب ہے بتائیے آپ کسی کے بزرگوں پر کی تر اچھانا مذہب ہے یا خنجر کرتی ہے دیکھو جلیبیوں کے ذریعے ان کو نہ بھیجو یہ کس نے سکھا ہے آپ کو بتا نہیں نہ رہے جلیبیوں کے ذریعے مت بھیجو اس کے ذریعے بھیجو جلیبیاں آپ خود کھائیے میرے عزیز دوستو سنیے نماز پڑنا مذہب ہے روزے رکھنا مذہب ہے حج کرنا مذہب ہے اور یہ وہاں حج پہ جا کے بھی حج جیسی مقدس عبادت کو ڈسکرم کرتی ہے سارے ایران کے لنگڑے ان کو پٹیاں بند ہوا کر وہاں پر حرم شریف کے باہر ان کا جلوس نکالتے ہیں اور ہمارے حرم کے پاس بانوں نے شعودی عربیہ کے حکمرانوں نے بری شرافت کے ساتھ وسیع الظرفی کے ساتھ ان کی یہ دلازار حرکتیں برداشتیں ہیں لیکن تابقہ ہے تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ مطاف میں حرم شریف کی حدود میں کسی کی تصویر کو اٹھا کر نعرہ بازی کی گئی ہو اور وہ انہی نے کی ہے اور تصویر خمینی کو اٹھا رکھی میرے عزیز دوستر اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مذہب ہے یہ سیاست ہے کے نہیں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی ہے کے نہیں تو پھر ان کے جلوس کیوں باہر آتے ہیں اہل سنت کی نماز مسجد میں آل سنت کا حج حرمین کے لیے آل سنت کی زکاة غریبوں پہلے غریبوں مسکینوں تک جاتی تھی اب بینکوں میں جاتی تھی اہل سنت کی عبادت ان کی عبادت کہوں تک محدود ہے لیکن ان کا گھوڑا سننی کے دروازے پر ان کا گھوڑا سننی کے دروازے پر بھئی اگر گھوڑا ان کو اچھا لگتا ہے گھوڑا انہیں اچھا لگتا ہے تو اس کو اپنے ہاں بانیں اس کے سارے ناز و نخرے اٹھائیں ہمیں اس سے کوئی جانتی ہے گھوڑے کو خوش کریں گھوڑے کو خوش کریں اور گھوڑا ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں لیکن قوم کے گھلی کوچو میں اس کو آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور چند محمد خان کے دوستوں سنو اب میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں پرچیتا مجموعہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا یزید نے شہید کیا تھا اور کیا یزید قاتل حسین ہے اس کا جواب دیتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل اگر یزید ہوتا اور یزید نے ہی حضرت حسین کو قتل کیا ہوتا تو شہادت حسین کے بعد حضرت حسین کا فرزن حضرت زین العابدین یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتا یہ میری تاریخ میں بھی ہے اور ان کی معتبر کتابوں میں بھی موجود ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزن حضرت زین العابدین نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی اگر یہ بات نہیں مانتے تو مجھے عدالت میں طلب کریں میں ان کی کتابوں سے یہ ثابت نہ کر دوں تو مجھے گولی سہوڑا اب سنو اب سنو قتل کس نے کیا یہ بھی انہی کے لٹنے سب سے میں ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہی کے لٹنے سب سے یہ حقائق سامنے آتے ہیں کہ حضرت حسین کو جو خدود لکھے گئے وہ شیعان علی کی طرف سے کہ این نامہ بجانب حسین ابن علی وصوہ حسین ابن علی من جانب شیعان علی کہ بیا وصوہ ما پیشوا و مقتدان اداریم شیعان نامہ حضرت حسین ابن علی کی طرف ہے شیعان علی کی طرف سے تشریف لائیے ہم آپ کے محب ہیں ہم آپ کے مومن ہیں ہم آپ کے چاہنے والے ہیں اور جب حضرت حسین تشریف لائے تو انہی ظالمون تیغ ستم کھیجھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبات میں ان پر لانت آپ سنیے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا تو جناب زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا بدعہد بنات کو سنگ دلو حسین تو جنت میں پہنچ گیا ہے لیکن تم اور تمہاری نسل جب تک دھرتی کے سینے پہ زندہ رہو گے تم خود اپنے ہاتھوں سے عذاب میں مبتلا رہو گے ہاتھ تمہارے ہوں گے سینہ بھی تمہارا ہوگا اور انگاروں پر جلتے ہوگا تنڈو محمد خان میں اگر کوئی چوری ہو جائے اور کسی کے ہاں سے چوری کا مال برامد ہو جائے مال مصروع کا برامد ہو جائے تو چور اسی کو کہا جائے گا یا کسی اور کو تو کربلا میں حضرت عباس کے بازو چُرائے گئے حضرت افغر کا پیہورہ چُرائے گئے بچوں کی چادریں چُرائی گئیں حسین کا مرکب چُرائے گیا اور شہیدوں کی تلواریں چُرائی گئیں آج آپ کو چور کی تلاش ہے چور کی تلاش ہے نا آپ کو تو پھر دیکھو کہ یہ مال مصروع کا کس کے ہاں ملتا ہے جن کے ہاں یہ مال مصروع کا مرے اس کے چور ہونے میں شک ہے کوئی وہ تو کہے گا کہ میں چور نہیں ہوں سُر کے ساتھ کہے گا پرنم کے ساتھ کہے گا لفاظی کے ساتھ کہے گا عدویت ہوگی بلاغت ہوگی کتابت ہوگی ایکچنگ ہوگی چُبہ ہوگا ساکھا ہوگا کنجے ہوں گے ہی 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 ہوگا لیکن تفقتی ہے عذاہوں سے پرستی ہے نگاہوں سے عذابت کان کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی آپ نے پسلے دنوں اخبارات میں پڑھا ہوگا نا دلاتک میں حسن ابدال ایک جگہ ہے وہاں پر ایک بدبخت بھائی نے اپنی بھاوج سے مو کالا کیا اور پھر ان دونوں نے سازش کر کے بھائی نے اپنے بھائی کو اور بیوی نے شوہر کو قتل کیا اخبارات نے پڑھا تھا میں نے وہ اخبار کا پرچہ محفوظ رکھا گیا تاکہ وقت پہ کام آئے بتا ہے کیا ہوا قتل کر کے رات کو انہوں نے اس کی لاش باہر کھیت میں پھینک دی کھیت میں پھینک دی اور سب سے زیادہ رونے والا وہی بھائی تھا جس نے قتل کیا سب بھاکوز ہی تھا پر بھڑائی تھا سب سے زیادہ رونے والی اور سیڑھا کوٹنے والی وہی تھی بیوی جس نے قتل میں اس کا ہاتھ بٹایا وہ لاش سے چمٹ چمٹ جائے پھر سو سو روپے کے نوٹوں کو ہار لائے اور اس کے گلے میں ڈالا پھر فوٹوگرافر کو بلا کر مختلف پوز نہیں ہو تابت یہ کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ دکھ مجھے ہو سب سے زیادہ محیب میں ہوں سب سے زیادہ ہمدرد میں ہوں تو پھر پتہ کیا ہوا جب انکوائری ہوئی تو وہی قاتل ثابت ہو اور انشاءاللہ اب یہ تختہ دار پر لگتے ہیں انشاءاللہ تختہ دار پر مظلوم کا خون پچائے نہیں پچتا بابو ظلم پھر ظلم ہے اٹھتا ہے تو اڑ جاتا ہے ظلم پھر ظلم ہے اٹھتا ہے تو اڑ جاتا ہے خون پھر خون ہے پہتا ہے تو جن جان خون مظلوم کا خون کبھی نہیں پچتا وہ بھولتا ہے چلا پھر گریباں پکارتے ہیں آفتری پکارتی ہے لہذا کربلا میں جو خاندان مبوت کمحال چُرایا گیا آج وہ کس کے پاس ہے خاندانِ نبوت کا جو مال چُرایا گیا کربلا میں وہ آج کس کے پاس ہے تو قاتل کون ہے اب پیار چیز نہیں ہونے دی جائے گی اب پیار چیز نہیں ہونے دی جائے گی ہمیں اس سے بحث نہیں ہمیں اس سے بحث نہیں کہ یزید کیا تھا میں یہ مانتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارسل ہے یزید برزور ہے میں یزید جیسے قرار ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے قربان کرتا لیکن قاتل کون ہے اگر یزید قاتل ہوتا تو زہر العابدین کبھی اس کی بیت نہ کرتا کوئی بیتہ اپنے بات کے قاتل پر اعتماد نہیں کرتا یہ دوست نے پوچھا کہ جب ان کے مذہب میں متا مستحسن ہے تو رائض کیوں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت سادھ ہیں آپ کی معلومات اتنی کمزور ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں اے بابا رائض تھا بغار عاباد آپ کو معلوم نہیں ہے اس وقت تک کوٹے پہ بیٹھنے والی جنس کو لیسنس نہیں ملتا تھا جب تک کہ وہ لکھ نہ دے کہ میں متا کرنے والی اس وقت تک اس کو لیسنس نہیں ملتا پہلے بازار عاباد تھے اب بازار ختم ہو گئے ہیں تو وہ سوسائیتی میں گھج گئی ہے سوسائیتی میں گھج گئی کبھی کبھی ظاہر ہو جاتی ہے ٹی وی کے سکرین پر ایک پجڑی ہوئی نائکہ آگے بیکھی ہوتی ہے آواز یوں ہوتی ہے جیسے گوڑی بھیس ہن ہن آ رہی ہوگی ہے اور دو پیسے پیسے سور ملاتی ہیں اس کے ساتھ سور ملاتی ہیں آئے 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 آسار قیامت زاغوں کے تصرف میں ہو قابو کے نشیم زینب و سکینہ کا ذکر کن زبانوں کے یہ اس قابل ہے کہ زینب و سکینہ کا نام نے یہ خلاصت کے مجسمے یہ بدبو کی تینکیاں یہ گنگگی کی بوریاں یہ قابل ہیں کہ ان کی گنگی زبانوں پر زینب و سکینہ کا نام آئے آئے زینب اس عظیم ماں کی بیٹی ہے جس کی ماں نے اپنے کفن کا کپڑا بھی غیر محرم کو دکھانا گیا سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا چھوڑتے ہوئے حسنین کے اببہ جان سے فرماتی ہے علی میں نے آپ سے رفاقت کا جو دور گزارا ہے اس میں اگر کوئی جلی و خفی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا کہ میرے اببہ جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خامن کو نراض کر کے آوگی تو نقصان اٹھاؤگی علی مجھے معاف کر دینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں دختر رسول میں نے تم معاف کر دیا لیکن اگر کوئی مجھ سے کتاہی ہوئی ہو تو تم بھی معاف کر دینا جناب فاطمہ فرماتی ہیں علی میری وسیعت یہ ہے کہ میرا جنازہ اس وقت گھر سے باہر نکالا جائے جب سرتی پہ رات کا سنگناتہ چھا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاطمہ موت کے باپ تو پردہ ضروری نہیں ہوتا حضرت حسنین کی گرامی قدر والدہ زینب رقیہ ام کرسوم کی بہن سیدہ فاطمہ فرمانے لگی میں بھی جانتی ہوں موت کے بعد پردہ ضروری نہیں ہوتا لیکن علی محمد کی بیٹی کی غیرت کا تقاضہ ہے کہ میرے کفن پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے یہ کیا کہتے ہیں راوی کرتا ہے راوی کرتا ہے مخے میں جلنے لگے شولے بھڑکنے لگے چادریں ارنے لگیں حیرت سکیرہ نے فرمایا ابا جان کتے رہے ہو ذرا معاف کرنا پنجھال لگے جناب سکیرہ نے فرمایا بجان منکلہ چھوڑ کے کتے چلے رہے ہو راوی کرتا ہے زینب نے پکارا اگوالی مشکل کشاک کتے گئے راوی کرتا ہے نا حسین آئے نا مشکل کشاک آئے خیمیں چل گئے سکیرہ لٹ گئی زینب لٹ گئی خاندان رسول لٹ رہا تھا اور انہ کی کتاب یہ رویتیں جمع کر رہا ہے یہ رویتیں جمع کر رہا ہے کچھ نہیں ہوا بہی بیٹھو نا میرے عزیز دوستو یہ تارے آپ سے بہت دور کھڑی ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا حسن میں ہنگاروں پر جلنے والوں کا ذکر بہت ہوا نا تو اس کا بھی دل دل جل گئے تو سنیے میری بات مسٹر خمینی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزامات لگائے ہیں اکمی کشف اصرار میں اس میں ایک غصہ یہ بھی ظاہر کیا کہ متہ دور رسالت میں بھی تھا اور پہلے مسلمان علیہ عزیز دلہ کرتے تھے لیکن عمر نے متہ کو ناجائز قرار دیا اور اپنی کتابوں میں فضائل یہ لکھے ہیں متہ کے جو ایک مرتبہ متہ کرے وہ حسین کے مقام کو پہنچتا ہے جو دو مرتبہ کرے وہ حسن کے مقام کو پہنچتا ہے جو تیر مرتبہ کرے وہ علیہ کا مقام کو پہنچتا ہے جو چار مرتبہ کرے وہ آگے چلتا ہے اب آگے سنیے کہتے ہیں جو عورت متہ کرائے وغیر دنیا سے جائے گی اسے جنت کی ہوا نہیں تو میں نے کہا جو چھوٹیاں فوت ہو جاتی ہیں آپ کی ان کے متعلق کیا خیال ہے وہ جنت میں حیاء کرو شرماؤ جن کا جواب دیتا جا رہوں ان کو علیہ دا کرتے جاؤ یہ کسی دوست نے پوچھا ہے کہ یہ ان کا جو باڑا ہوتا ہے اس میں کیا عبادت ہوتی عبادت نہیں ہوتی اس میں وہی کچھ ہوتا ہے جو کراچی کے باڑوں سے برامد ہوا ہے تکرم بتائیے کہ قادیانی پوچھتے ہیں کہ ہم غیر مسلم کیوں ہیں جب کہ شیعوں کی نماز الگ روزہ الگ حجز الگ زکاة الگ کلمہ طیبہ کی مختلف ارکان اسلام بھی پاس کے بجائے ساڑے پانچ جس میں دیر رزق کو شامل کیا گیا قادیانی کے غیر مسلم ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے اس لیے کہ امت کا یہ متفقہ ایمان ہے قرآن کی روشنی میں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبوت قیامت تک نہیں ہے نہ اصلی نہ ذلی نہ بروزی کوئی نہیں اور مرزا صاحب نے نبوت کا دعوت اس نے یہاں تقلیت تھا کہ جو مجھے نبی نہیں مانتے وہ ضروریت البغایا ہے اس ان کے غیر مسلم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جن کی نماز الگ روزہ الگ حج الگ سکاة الگ کلمہ الگ ازان الگ فور سنیے چو ستی کے اکبر فاروق اعظم عثمان زنورین کو ایماندار نہیں سمجھتا صحابہ کرام کو گالی گلوج کرتا ہے قرآن کو غیر محفوظ سمجھتا ہے حرمِ رسول پر انضامات لگاتا ہے حضرتِ عائشہ کو کالیاں دیتا ہے وہ کافر نہیں اکفر ہے تو ایمان نہیں ججال ہے اب اجال سے بھی پر تک جنازے میں شرکت کرنا حرام ہے چلیئے جو ٹتی کو عمر عثمان کو گالیاں دیں قرآن کو غیر محفوظ مانیں حضرتِ عائشہ پر انضام تراشی کریں ان کے نمازِ جنازہ میں شرکت کرنا حرام ہے ان کے ساتھ شادی بیاء کرنا حرام ہے اسماعیلی مسلمان ہیں اگر مسلمان ہیں تو جماعت خانہ میں ازان کیوں نہیں دیتے ہیں یہ جماعت خانہ ازان کی جگہ ہے یہ آپ کیسی باتیں کرنے لگیں یہ کس نے کہایا آپ کو کہ جماعت خانہ ازان کی جگہ ہے جماعت خانہ متے کی جگہ ہے اور جہاں متا ہوتا وہاں ازانیں یہ ہوا کرتا ہے آپ نے حضر عباد کے بیان میں پرویز کا حوالہ دیا تھا کہ وہ حدیثوں کو نہیں مانتا براہ کرم اس کی تفصیل بتائیں یہ غلام حمد پرویز ہے لاہور کا اس کا رسالہ نکلتا ہے طلوع اسلام یہ اس کا قیدہ ہے کہ حدیث کی کتابیں غیر معتبر ہیں اور ان پر ایمان ضروری نہیں ہے مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ براہ راست قرآن سے استمبال کریں اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا حدیث آنکھیں ہیں قرآن سورج ہے آنکھوں کے بغیر سورج نظر نہیں آتا حدیث کے بغیر قرآن بھی سمجھ نہیں آتا اس لئے حدیث ضروری ہے قرآن مطن ہے حدیث اس کی شرح ہے اگر کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا اقرار کبھی نہیں کرسکتا ہے نبیل اول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منصوب کر کے چاول پکایا جاتے ہیں یا عرض کرتے ہیں ایسے چاول لوگوں میں تقسیم کرنا جائز ہے یا نہیں دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ہوئی اس مہینہ میں اس مہینہ میں آپ جتنی خیرات کریں موجب سعادت مگر غریبوں مسکینوں کو کھلائیے اور اس کا عجل ملے آپ کو قرآن کریم کی تناوت کیجئے درود کی قصرت کیجئے اور خیرات چتنی ہو سکے دیجئے یہ بلکل جائز ہے اور اس کا عجل ملے آپ حضرت مہادی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ چودہویں صدی میں کیوں نہیں آیا قادیانی ہم سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتے ہیں سلمان خاروقی صاحب ہے کوئی میرے عزیز سنیے اگر بزرگ ہیں تو میرے محترم سنیے بات یہ ہے کہ چودہویں صدی میں مہادی علیہ السلام کا آنا کس حضیث سے ثابت ہے یہ کس جاہر میں کہا ہے چودہویں صدی تک یہ بات محدود نہیں ہے یہ وقت کا تعیون نہیں ہے یہ آپ کو کسی نے غلط کہا اس اسٹیل سے میں ان سوالوں کا جواب دوں گا جن سوالوں سے سنی برادری میں اتحاد ہوتا ہے جن سوالوں سے ہماری سفوں میں انتشار کا پہل نہیں کرتا ہوں میں اس اسٹیل پر ان سوالوں سے بریج کرتا ہوں اللہ حمد صدی اللہ علیہ السلام پچھلے سال اسی جگہ کچھ گیر تعمیر کیے گئے تھے ان کا کیا ہوا بھی برادران کچھ دوستوں نے تین چار اپنے اس میں چٹھیوں میں یہ سوال کیا ہے کہ پچھلے سال جو قراردادیں منظور ہوئی تھی ان کا کیا ہوا تو ان دوستوں کے لئے یہ گزارش ہے کہ وہ ہماری مسپلٹی کی افسر شائع کی نظر ہو گئی اور مسپلٹی والاں اس پر عمل نہیں کرنے دیا اب انشاءاللہ اللہ جو نئے انتخابات ہوئے ہیں اس میں جو دوست ہمارے آئے ہیں اب ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں گے سنئے چانے سے پہلے ایک بات سنئے یہ میرے ہاتھ میں ایک کار ہے یہ ایک سازش کتاب کسی نے شائع کیا ہے فائن آٹ والوں نے اس میں حضرت ابو بکر کا نام نیچے ہے اور حضرت علی کا نام اوپر ہے اس لئے اہل سنت حضرات جو ہیں اس کارڈ کو ہرگز استعمال نہ کریں اور اس سازش سے باخبر رہیں میری تلاوت کی کچھ کیس نے کراچی سے ایک عزیز لے آئے ہیں اس میں سورہ الرحمن سورہ یاسین سورہ تاہا کی وہ کسٹے ہیں اور کچھ میری اہم تقریروں کی بھی جو کراچی میں لاکھوں کے اجتماعات میں ہوئیں ایک تقریر سیرت عائشہ صدیقہ پر ہے وہ آج میں خود سن کر بھی روتا ہوں وہ جو چاہیں حضرات میرے رفیق عزیز سے وہ لے سکتے ہیں میں دعا کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کے لئے جن کی کوشتوں سے یہ پروگرام ترتیب پاتا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اس سے زیادہ پیداری نظم و ضبط اتحاد اور قوت عطا فرمائے آمین علیہ العالمین مسلمانانِ عالم کو دنیاِ کفر کے مقابلے میں فتح نسرت عطا فرمائے آمین خداوندہ فلسطینی بھائیوں کو سہہونی اور عیسائی سازشوں سے محفوظ و معمول فرمائے آمین ہمارے افغانستان کے مسلمانوں کو نظریاتی منزل عطا فرمائے آمین پاکستان کو امن و سلامتی کا ذہوارہ بنا آمین خداوندہ قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرمائے دورِ خلافتِ راستہ کی روشنی میں ہمیں منصفانہ طرزِ زندگی عطا فرمائے آمین آپ تمام دوست جو اس پروگرام میں شرکت کے لئے دور دراز سے تشریف لائے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں عزت تشریف فرمائے آمین میں دعا کرتا ہوں اللہ العالمین تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کامل عطا فرمائے تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کامل عطا فرمائے خداوندہ اپنے محبوب کی امت کو نیک بنا اور ایک بنا اپنے محبوب کے رضاکاروں کو نیک بنا اور ایک بنا جو لوگ حضور کی امت میں نفاق تفرقہ اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خداوندہ انہیں ناکام بنا ہمیں نظر عطا کر کے ہم انہیں پہچان سکے آمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عطا فرمائے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے صحابہ کرام اہل بیت عزام کی عزت و ناموس پر ہمیں قد مرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ہر قسم کی قربانی کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ تعالی محمد معلہ آلہ و اصحابہ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو سمات فرما رہے تھے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات شکریہ